رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آئے ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم نئے ورڈ سیکھ رہے ہیں لرننگ نیو ورڈ تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کی تصویر کو دیکھیں look at them at the picture say the first sounds say the sounds say the names say the sounds slide the sounds together say the word slowly say the word fast اور اس کے بعد اس کو write down کریں تو patch پیٹ کہتے ہیں پیون کو اگر ہم اس کو sentence میں use کریں تو my mother had to patch my pants میری امی نے پیون میری پینٹ میں لگایا خراش scratch خراش یا نوچنا سر میں خارش کرنا جن بچوں کے سر میں جون ہوتی ہیں وہ ہر وقت خارش کرتے رہتے ہیں you are scratching your head اگر آپ کے سر میں خارش ہوتی ہے تو anti-lice lotion لگائیں light what is light light is a form of energy تو اس کی scientific definition یہ ہے کہ یہ particles ہوتے ہیں جو wave میں travel کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو پریزم میں سے گزاریں تو جو white light ہوتی ہے وہ seven colors میں ڈسپرس ہو جاتی ہے سات colors ہمیں نظر آتے ہیں جس کا ایک ہزار آپ rainbow کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ جو particles ہیں جو قطرے ہیں وہ ایزا پریزم ایکٹ کرتے ہیں تو روشنی میں آنکھوں سے ہم چیزیں دیکھتے ہیں اگر ہماری روشنی نہ ہو تو اندھیرہ ہوتا ہے اور اگر ہمیں آنکھیں نہ صحیح ہوں تو ہمیں نظر نہیں آتا یعنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بسارت اور نور دونوں چاہیے تو جو سیدھا رستہ جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے بغیر نظر نہیں آسکتا سچ کا رستہ اور سچ کے رستے کے لیے چلنے کے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں پھر ہے fight fight کہتے ہیں لڑائی کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمائشی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جس میں دو ریسلر لڑتے ہیں I saw a fight ویسے آپس میں لڑنا اچھی بات نہیں ہوتی پھر ہے might جب ہم کسی چیز پر شک کا ہزار کرتے ہیں تو پھر ہم might استعمال کرتے ہیں he might not find a solution to his problem پھر ہے watch watch مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے دیکھنا مطاعت رہنا گھڑی کو بھی watch کہتے ہیں جیسے سارا watched him go سارا نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا پھر ہم جیسے most women watched their diet زیادہ تر خاتون موٹاپے سے بچنے کے لیے اپنی خوراک کا خیال رکھتی ہیں اور پھر my watch had stopped میری گھڑی نے چلنا رکھ گئی ٹھیک ہے پھر ہے catch catch کہتے ہیں پکڑنے کو catch catch پکڑنا اور catch the ball ball پکڑو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ straw straw جو ہے وہ تنکے کو کہتے ہیں لیکن straw to drink ایک ہم straw اور straw bails جیسے he was drinking milk with a straw juice بھی straw سے پیتے ہیں جس میں ایک چھوٹا سا سراکھ ہوتا ہے پھر ہے the horse was lying on the straw جو خوش تنکے ہوتے ہیں وہ جانور بھی کھاتے ہیں ان کے اوپر بیٹھتے بھی ہیں he sat on a bail of straw تو straw کی گٹھے بناتے ہیں ان کے اوپر بچہ بیٹھا ہوا ہے پھر straw hat straw سے مختلف چیزیں بھی بنتی ہیں پھر strawberry ایک fruit کا نام ہے strawberry کہتے ہیں جس کو جو ہم کھاتے ہیں تو دیکھا آپ نے straw پھر ہے scrub scrub کہتے ہیں صفائی کرنے کو رگڑ کر صفائی کرنے کو ٹھیک ہے scrub تو ali scrub his feet ہم عام طور پہ پاؤں کو رگڑ رگڑ کے صاف کرتے ہیں تو ali scrub his feet پھر ہے amna and anam scrub the kitchen floor اور پھر ہم kitchen floor کے اوپر بھی رگڑ کے صفائی کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق کے لئے ضروری ہے کہ دل صاف ہو تو ہمیں اپنے دل جو ہیں بوس کینا اور غیبت بدگمانی سے پاک کرنے چاہیے کیونکہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے تعلق کے لئے دل کا صاف ہونا ضروری ہے اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر دو اور صاف دل کے ساتھ سونے جاؤ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ہے throw throw کہتے ہیں پھینکنا جیسے یہ بچہ بال کو پھینک رہے he threw the ball اس نے بال پھینکا تو پھر ایک اور سنس میں استعمال ہوتا ہے idiom ہے let's throw a party party کا انتظام کرنے کو کہتے ہیں let's throw a party اور پھر اس کے بعد یہ ہے throat گلا throat کو گلا کہتے ہیں اکثر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا گلا جب ٹانس لائٹس ہوتا ہے تو i have a sore throat گلا دکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں sore throat تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آئے ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں